موسیقی اس پرابلم میں ہمیں دو فرکشن لیس پولیس دی ہوئی ہیں اور اس فرکشن لیس پولیس کے اوپر سے ایک رسی پاس ہو کے جاری ہے اور اس رسی کے دونوں حصوں پر ہم نے سیم ویٹ لٹکایا ہے 200 نیوٹن کا تو جب اس طریقے سے رسی پاس ہو کے جائے گی تو کیا ہوگا یہ رسی یہاں پہ کیسی رہے گی اور یہ جو رسی ABC حصہ ہے اس کی جو لینڈ لی ہے 12 میٹر یہ جو بی پوائنٹ ہے یہ سینٹر میں ہے رسی کے تو اس نے بولا ہے کہ ہم نے یہ جو رسی ABC جو پارٹ ہے اس کے سینٹر میں ہم نے ایک ویٹ لٹکایا اس طریقے سے کتنا لٹکایا 100 نیوٹن کا اب یہ رسی ABC آپ کے شٹیٹ نہیں رہا پائے گی اب یہ ویٹ کیا کرے گا اس رسی کو نیچے لے کے آ جائے گا اس طریقے سے ہمیں نکالنا ہے کہ یہ رسی کتنا نیچے آئے مطلب B سے D تک کا دشنس ہمیں نکالنا ہے ایک چیز کلیر ہے کہ ہم نے ویٹ بیچ میں لٹکایا ہے اس لئے یہ دونوں انگل آپ کے کیا آئیں گے سیم آئیں گے اب دیکھئے گا یہاں پہ 200 نیوٹن کا ویٹ لٹکا ہوا تو یہاں پہ جو ٹینشن آئے گا وہ بھی 200 نیوٹن کا آئے گا اب 200 نیوٹن کا ٹینشن آیا تو B پہ ہم نے 200 نیوٹن کا ٹینشن بنا دیا B سے دور جاتا ہوا ہم جس بھی پوائنٹ یا جس بھی جوئنٹ کا فری بارڈی ڈیاغرام بناتے ہیں ٹینشن کا ڈائریکشن اس جوئنٹ سے دور جاتا ہوا ہم بناتے ہیں چونکہ ہم B جوئنٹ کا فری بنا رہے ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ اس حصے میں ٹینشن آ رہا ہے جیسے 200 نیوٹن کا ویٹ لٹکا ہے تو اس میں 200 نیوٹن کا ٹینشن آئے گا اب اس میں 200 نیوٹن کا ٹینشن بنا نہ آئے ہیں چونکہ ہم B کا فری بنا رہے ہیں تو ٹینشن ہم B سے دور جاتا ہوا بنا دیں گے تو دیکھئے تو B پہ یہ 200 نیوٹن کا ایزار لگ رہا ہے 200 نیوٹن کا ایزار لگ رہا ان تینوں فورسز کا سگمہ ایچ اور سگمہ بی کیا آئے گا زیرو آئے گا اب یہ جو دیشٹنس ہے یہ دیشٹنس آپ کا کتنا ہوگا یہ آپ کا ہوگا 6 میٹر یہ دونوں انگل ہیں یہ دونوں انگل برابر آئیں گے اس انگل کو ہم نے بولا تھٹر تو یہ بھی آپ کا تھٹر آئے گا اگر ہم تھٹر نکال لیں گے تو ہمارا یہ والا دیشٹنس آ جائے گا کیوں آ جائے گا کیونکہ یہ دیشٹنس ہم کو معلوم ہے 6 میٹر تھٹا پتہ چل جائے گا تو ہم لگا دیں گے 10 تھٹا 10 تھٹا کیا ہوتا ہے پرپینڈکولر اپون بیس تو پہلا ہمارا کام ہے یہ تھٹا نکالنا تھٹا نکالنے کے لیے ہم بی جوانٹ کا ایپ بیڈی الگ سے بنا دیں گے تو دیکھیں بی پہ 200 نیوٹن کا ایدھر 200 نیوٹن کا ایدھر ویٹ ایدھر لگ رہا ہے اور اس کا ورٹیکل سینگل ہے تھٹا اور تھٹا یہ اس طریقے سے ہم نے بی جوانٹ کا ایپ بیڈی بنا دیا ہے اب بی جوانٹ آپ کا ایکویلیبرم ہے تو بی جوانٹ پہ آپ جانتے ہیں سگما ہے سگما بھی 0 آئے گا تو 200 نیوٹن کے دیکھیں ہم دو کمپونٹ بنا لیں گے 200 نیوٹن کا ایگل ورٹیکل سے معلوم ہے تو ورٹیکل والا کاؤس ہو جائے گا 200 کاؤس تھٹا 200 نیوٹن والے کا دیکھیں ہم نے دوسرا کمپونٹ بنایا اس کو ہم لیکھیں گے 200 سائن تھٹا 200 کو ہٹا دیا اس 200 کے بھی ہم نے دو کمپونٹ بنا لی ورٹیکل والا 200 کاؤس تھٹا ہو گیا اور یہ ہوریجونٹل والا آپ کا 200 سائن تھٹا ہو گیا اب یہ 200 والا ہٹ گیا اب دیکھیں ہم کیا کریں گے ان کا سگما ایچ اور سگما بھی 0 کر کے تھٹا نکالنے کی کوشش کریں گے اگر ہم سگما ایچ کو 0 کریں گے تو تھٹا نہیں نکل پائے گا کیوں نہیں نکل پائے گا کیونکہ ہم سگما ایچ کیا لکھیں گے ہم سگما ایچ لکھیں گے 200 سائن تھٹا یہ والا مائنس 200 سائن تھٹا ایک وال تو 0 تو دونوں 200 سائن تھٹا کر جائے گا تو تھٹا آپ کا نہیں نکل پائے گا اس لئے ہم کیا کریں گے اس کا سگما بھی کو 0 کریں گے سگما بھی کو 0 کریں گے تو کن کو لیں گے یہ جو ورٹیکل فورس ہے ان دونوں 200 کاؤس تھٹا کو لیں گے اور نیچے کی ڈائریکشن میں 100 نیوٹن کا فورس لگ رہا ہے اس کو بھی ہم لیں گے تو ہم لکھیں گے سگما بھی کی ویلو یہ ہم نے کیا لکھا 200 کاؤس تھٹا پلس 200 کاؤس تھٹا مائنس 100 is equal to 0 تو یہ آپ کا ہو جائے گا 400 کاؤس تھٹا equal to 100 تو اس سے آپ کا تھٹا نکل آئے گا تھٹا آجائے گا 75.52 ڈگری مطلب یہ تھٹا آپ کو پتا چل گیا یہ تھٹا آپ کو کتنا پتا چل گیا 75.52 ڈگری اب ہم 10 تھٹا لگا دیں گے ہم نے لکھا 1075.52 is equal to this perpendicular point this base تو اس سے you will get the value of bd آپ کا bd آجائے گا 1.55 meter